اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سر آج آپ کی ساتھ رمضان گروسری شیئے کروں گی کتنے دن ہو گئے تھے روز سوچ ہوئی تھی جاؤں گی سمال لے کر آنگی لیکن وہی بات ہے کہ گھر سے ٹائم نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے اور رمضان کے لیے تو کچھ ایکسپرا چیزیں بھی لانی پڑتی ہیں جو کہ بہت سوچ سمجھ کے یاد رکھ کے جانا پڑتا ہے کیونکہ آپ نے رمضان میں وہ سب چیزیں بنانی ہوتی ہیں جو آپ کی فیملی میں سب کو پسند آتی ہے لیکن رمضان میں آپ کی گروسری ایک دفعہ تو آتی نہیں ہے لیکن ہاں یہ آپ کر سکتے ہیں کہ جو بیسک بیسک آئیٹم ہوتے ہیں وہ آپ اپنے علاقے سٹور کر لیں تاکہ پورے بھینے میں آپ کو اتنی پرابلم نہ ہو اور بیچ میں تو ویسے بھی جب آپ کی پار ٹائم ہو تو آپ جا کے لیے لیکن بیسک آئیٹم سے آپ کو یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ کو اپنے کام کے لیے بھی ٹائم نکالاتا ہے اور پھر سب سے بڑی بات ہے رمضان میں عبادت کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری رہتا ہے اور پھر کام بھی آپ کی بہت ایزی ہو جاتے ہیں اور پہلے سے لانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت سے چیزیں پہلے سے پرپیر کر لیتے ہیں تاکہ اس سے آپ کو آگے کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے تو بس میں نے بھی یہی سوچ کے آج ہمت کر لی کہ آج جا کے بیسک آئیٹم تو میں نے لے کر رہی آنے ہیں اور جب بیسک آئیٹم دینے گئی تو ظاہرے ڈیلی گروسری بھی چاہیے ہوتی جس میں فروٹ سبزی یہ سب چیزیں بھی شامل ہیں ظاہرے رول بھی بنانے ہیں سموزے بھی بنانے ہیں بچوں کی نہیں آئل تو ویسے بھی کم پڑتا ہے یہ سارا سٹراک میں لے کر آگئی ہوں کیونکہ اس کے بغیر تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی گروسری کمپلیٹ نہیں ہوگی بچوں کی پسند کا بھی خیال لگنا ہے کیونکہ رمضان میں آپ کو پتا ہے آپ لوگ اپنے نہیں کچھ بنائیں نہ بنائیں کیونکہ بنا بنا کے ہی آپ کا اپنا دل بھڑ چکا ہوتا ہے تو میں یہ سموزیوں کا پیکٹ لائیں ہوں کیونکہ رول سموزے بخارہ تو مجھ سے نہیں کھائے جاتی تو میں کبھی کبھار اپنے نہیں دودھ والی سموزیاں بنا لیتی ہوں اور روحفظہ جو کہ ہمارا نیشنل مشروب کہنا چاہیے یا ڈرنگ کہنا چاہیے اس کے بغیر تو رمضان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا اس میں لیمن ڈال کے آپ بھی بہت ہی مزیقہ لگتا ہے تو بس یہاں میں گھر کے نئے بھی کچھ فروٹ لے کر آئی تھی تو اس طرح آپ بھی اپنی رمضان روسے میں ڈیلی نہ ساہی تو دو سے تین دن کے بعد اپنا فروٹ کا سٹوک لاکے رکھ دیں تاکہ اس سے آپ کو یہ آسانی ہوگی کہ آپ کا دو سے تین دن آپ احرام سے اپنے چارٹ بنانے کا سامان اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں فروٹ کو ہمیشہ آنے کے فوراں بات نکال لیا کریں ایک دوست سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فروٹ وغیرہ سوف نہیں ہوتے اور پھر چیزیں بھی اپنی جگہ پہ چلی جاتی ہیں میرا تو یہی ہے کہ گروسی جب میں کر کے آتی ہوں تو سب سے پہلا تھوڑی دیر میں میرا کام یہی ہوتا ہے کہ ان سب چیزوں کو اپنی جگہ پہ کروں کیونکہ ایک تو اس سے پھیلاوہ بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو سپیس کرنا ڈھونڈنا یہ سب چیزیں کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو میری یہی عادت ہے کہ پہلے علاقے میں ان کو واش کروں اور ان کو آرڈر سے رکھ دوں تاکہ جب مجھے ضرورت ہو تو مجھے سامنے نظر آئیں اور پھر آپ اسی حساب سے اپنی چیزوں کو مینج کر لیتے ہیں گاجرے یہاں بھی ریڈ والی آئی میں ہیں لیکن یہ والی گاجرے جو بہت ہی اچھی اور ریڈ تو نہیں اورنج اورنج لگ رہی ہی تھی تو بس میں نے یہ لے لیں تو رول میں بہت ہی مزے کی لگتی ہیں بچے تو بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں جب رول میں آتی ہیں اور ٹیماتو کا تو کیا بات ہے تو ٹیماتو تو آپ کو پتا ہے ڈیلی آپ کی دوسری میں چاہیے ہوتے ہیں چاہے فروٹ میں آپ لیں لیکن ٹیماتو تو ڈیلی کا ہی ہے آپ کا بینڈیاں بہت اچھی مل رہی تھی تو بس میں یہ لے کر آکے کیونکہ میں یہ کٹنگ کر کے سٹور کر لوں گا کیونکہ روزانہ چکن آئٹم بنا بنا کے بینہ رمضان میں آپ کا دل مر جاتا ہے تو کبھی دل جاتا ہے کہ روٹی سے یا چاول سے آپ کوئی سبزی بنا لیں بچوں کے تو ظاہرے اپنی الگ چیزیں ہوتی ہیں کبھی کریلے کی بھجیاں بنا لیں رمضان میں ویسے بھی کھانے کا اتنا دل نہیں ہوتا تو یہ ہوتا ہے کہ اپنی پسند کی چیز بنانے سے آپ تھوڑا اچھی طرح سیاری کر لیتے ہیں میں ہمیشہ جو بھی آئٹم لے کر آتی ہوں چاہے کھیک ہو پاپے ہو تو شام میں چائے کی ساتھ ہم لوگ ضرور لیتے ہیں تو یہ کہ روزارفتار کی بات اگر آپ کا دل چاہے تو آپ ضرور لیں یہاں پتی کا سٹرک اتنا اچھا مل رہا تھا اور جو ریفریشنگ پاکستانی جائے پٹھان والی ہوتی باز دفعہ اتنا دل چاہتا ہے تو بس میں ہمیشہ یہ ٹپال لے کر آتی ہوں تو بس اب میں نے سوچا بھائے کہ میں بلکل کوئی پاکستانی کوئٹہ والی چاہے بناوں گی پتی کو مکس کر کے تو آپ کے ساتھ بہت جلد ریسپی شیئر کروں گی تو بس میں نے یہ ویجیٹیبلز واش کر لی انتی تو بس میں نے ان کو آرڈر سے فرج میں رکھ دیا کٹنگ کا کام میں دوسرے دن کرتی ہوں ہمیشہ تاکہ جب میرے پاس فری ٹائم ہو تو میں آرام سے اکی کر کے اکی کر کے ان کو فریز کر دوں تاکہ مجھے آسانی رہ کے بس نکالو اور فوراں سے بنا لو بچوں کا چکن آئٹم تو آپ کو پتا ہے بہت ہی جلدی بن جاتا ہے پہلے سے بھی بنا کے رکھ لیں تو اس سے آپ کو اپنی لیے بہت سی چیزوں کا ٹائم مل جاتا ہے خاص طرح کے عبادت پھر شام میں جو آپ اپنی افطاری کا کام کرتے ہیں پھر قرآن بھی ظاہر ہے آپ کا ساتھا شروع ہوا ہوا ہوتا ہے تو ان سب چیزوں کے لیے ٹائم مینیج کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے یہ ٹینشن یہ رہتی کہ سبزی رکھی ہوئی ہے تو ابھی آپ نے اس کو کاٹنا ہے اور یہ میند طلب چیزیں تو یہ بھنڈی کرے لے ان کے لیے آپ کو ٹائم لگتا ہے سوجی میں ضرور لے کر آتی ہوں ہمیشہ کیونکہ بہت زفافہ رات میں اچانک آپ کا کریونگ ہوتی ہے اور میں تو کہتی ہوں آپ کا میند آپ کو سنگنل دیتا ہے کہ آپ کو میٹھے کی قریبنگ ہو رہی ہے تو یہ میں ہمیشہ احمد کی سیوائی ہے جو مجھے شروع سے بہت پسند ہیں یہ لے کر آتی ہوں چکولیت نے شوق سے بچے نہیں کھاتے لیکن میں پھر بھی یہ ٹین لے آتی ہوں جو بہت اچھے رہتے ہیں بے سنگچت میں جو آپ کو بتا ہے دھنیا پورڈر چاہیے ہوتا ہے دانے دار دھنیا تو یہ بھی میں ضرور لے کر آتی ہوں بھون کے رکھتی ہوں پاس تھا آپ کو پتا ہے بچوں کی پسند کا جو ہمیشہ ہر ٹرپ پہ آتا ہے پاکوڑوکی نہیں یہ کٹیوی لال مرچر بہت ہی مزید کی لگتی ہیں یہ بسکٹ کبھی جب بچے شام میں روزہ کھول لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہی ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو بچے آپ کو پتا ہے کھاتے رہتے ہیں سب سے بڑا کام تو اب ان چیزوں کو ریفل کا ہے جو کہ میں یہ صبح کر رہی ہوں کیونکہ ظاہر ہے پہلے تو آپ نے صرف فروٹ کا سٹاک اٹھا کے رکھنا ہے ان مسالوں کو بھی آپ نے سٹاک جو آپ لے کر آئے ہیں ان کو ریفل کرنا ہے تو ہمیشہ کوشش کی کیا کریں کہ جب آپ کی مسالے ختم ہو جائیں تو ان بوٹلز کو آپ واش کر کے رکھ لیں کیونکہ ظاہر ہے جب اس میں مسالے ہوتے ہیں تو آپ ان کو اقدم واش نہیں کرتی تو میرا ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ایک گروسی کرنے سے پہلے میں ان بوٹلز میں جو مسالے ہوتے ہیں وہ ہٹا دیتی ہوں اور ان بوٹلز کو واش کر لیتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ مند میں ایک دفعہ آپ کی جو یہ بوٹلز ہیں یہ ریفل بھی ہو جاتی ہیں اور پھر واش ہوئی بھی ہوتی ہیں تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے ہمیشہ جب بھی میں یہ دالے ڈالتی ہوں کچھ نہ کچھ مجھ سے گرتی تو ضرور ہے تو اب آپ کی دفعہ میں نے سوچا وایا کہ اس کے نہیں میں ایک کون پیپر کی بنا کر رکھوں گی تاکہ مجھے بہت آسانی ہوں اور ویڈیو بنانے کے چکر میں آپ کو پتا ہے ویسے نہیں کرتی لیکن جب ویڈیو بنا رہے ہو تو آپ کا ہاتھ سلپ پچھ ہو جاتا ہے تو بس سیکرٹ پیسی بھی لال مرچی جو کشمیری ہیں جو مہت زیادہ سپائسی بھی نہیں ہوتی ہیں اور آپ کی فوڈ میں اتنا پیارہ سا کلر دیتی ہیں تو میں تو بس ہمیشہ اب یہ کشمیری ڈال مرچ لے کر آتی ہوں تو اس کے اندر میں دو طرح کی مرچیں ایٹ کر لیتی ہوں ایک کو لال ہوتی ہیں پھر میرا ہاتھ لپ ہو گیا تو بس اب کی دفعہ میں نے سوچا وایا کہ اس کو میں نے کوئی کون وغیرہ بنا کر اس میں ڈالنا ہے اور پھر یہ ریفل کروں گی مسور کی دال تو ہمارے ہاں ایسا لگتا ہے سب سے زیادہ بنتی ہے سوچی کو میں ابھی کھول کے نہیں رکھوں گی کہ جب یہ کھولے گی تو اس لیے کے بعد میں جار میں ڈالوں گی تھوڑی سی دفعہ میں رائی بھی لے کر آئی ہوں تاکہ جو سبزی بناوں تو اس میں میں یہ ایڈ کروں کوٹی بھی لال مرچہ بھی میرے پاس اس ٹرک میں پہلے سے رکھی ہوئی تھی تو جب وہ ختم ہو جائیں گی تو میں وہ واش کرنے کے بعد ہی ڈالوں گی ان بوٹلز کو ان کی جگہ پر مینج کر دیں اور جو بڑے والے آئیٹم ہیں تو میں ہمیشہ ان کو کبرٹ میں میری جگہ بنی ہوئی ہے تو ہمیشہ میں وہاں لے جا کے رکھتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آسانی رہتی ہے پھر آپ کو سامنے چیز نظر بھی آ جاتی کہ آپ کیا لے کر آئے ہیں کیا ختم ہونے والی ہے تو آپ نے اپنا کبرٹ کھولا اور دیکھ لیا بیسک آئیٹم میں اپنی کچن میں ہی رکھتی ہوں کیچپ جو کہ ہمیشہ بچوں کے لیے چاہے چپس ہوں ہو چاہے روڑ ہو چاہے سمون سے ہوں تو بچوں کے نہیں لانا پڑتا ہے تو بس یہ ہی ہوتا ہے کہ چند کے چند سے رون سے گروسری اپنی بس میں لگاتی رہتی ہوں سارا جو منتلی آئیٹم لے کر آتی ہوں باقی یہ کہ سٹور کر لینے کی کوئی ایسی کبر ضرور رکھیں تاکہ آپ کو آسانی رہتا ہے کیونکہ سٹاک میں جب چیز ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہوتا ہے تو آپ جب بھی آپ باہر جائیں تو دیکھ کر جائیں یہ روحظہ تو میں اپنے لیے ہمیشہ لے کر آتی ہوں رمضان میں کیونکہ تو اس سے ریفریشنگ رہتا ہے پھر اس میں میں تو اخمرنگا ڈال کے جو لیمن ڈال کے بناتی ہوں اتنا مزیقہ لگتا ہے کبھی دل چاہتا ہے تو میں اس کو ملک والا اس میں بادام خوپرا کیونکہ شروع سے ہمارے گھر میں روحظہ میں بنا وہ بہت اچھا لگتا ہے بسکٹس کا خیرہ ہمیشہ ٹیبل پر رکھیں تاکہ بچے آتے جاتے دیکھیں تو کھا لیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ تو آپ کو بھی تنگ نہیں کریں گے اور پھر سب سے بڑی بات ہے جب چیز سامنے ہوگی تو آرڈسٹرپ آپ نہیں ہوں گی وہ خود ہی کھا لیں گے چاول وغیرہ لاکے ریفل کر لیں کیونکہ چاول تو آپ کو پتہ ہے بہت لائٹ رہتے ہیں سہری میں بعض دفعہ آپ کا دل نہیں چاہتا روزے کے بعد تو ہمارے کوئی کھانا کھاتا نہیں ہے تو ہمارے زیادہ تر لوگ چاولی پسند کرتے ہیں ایک آدھی ہیں جن کو پراتھا یا روٹی چاہیے ہوتے ہیں لیکن میں اور میری بیٹی ہم دونوں کو تو چاول اگر ڈیلی بھی کھلا دینا تو چلتا ہے امین ہماری کہنا ہوتا ہے کہ بلکل مجھے لگتا ہے تم لوگ کوئی نہ بنگالی فیملی میں چلے گئے ہو تو بس یہ بہت اچھے چاول ہیں ٹڈڈا رائس کے نام سے ہیں بہت اچھی کھولٹی آپ ڈیلی بوائل کریں اچھا ہے بریانی بنائیں ایون کہ میں اسی کا زردہ بناتی ہوں اتنا اچھا بنتا ہے ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کبھی آپ سیلہ رائس نے بنائے تو وہ اچھا بنتا ہے لیکن یہاں میں اسی چاول کو یوز کرتی ہوں چاول بھی کئی دفعہ لانے کے بعد دیکھنے کے بعد آپ میرے سیٹ ہوئے ہیں کہ ہاں اب یہی والے آپ نے رائس لانے ایک ہی ہے اور ایک سنار اگوٹ اتنی سارے گروسٹی کے بعد آپ کا گھر تو پھیل جاتا ہے تو بس اس کے بعد آپ نے بس صفائی کرنی یہ کلین کرنا ہے لیکن آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ نے اپنی تمام گروسٹی کر لی ہے بیسک بیسک اور پھر اس کے بعد آپ نے تمام صفائی بھی کر لی اور اس کے ساتھ اب آپ نے اپنا دوسرا بیچ کمپلیٹ کرنا ہے کیونکہ وہ تو پھر آپ کے پاس جب بھی ٹائم ہوگا آپ آرام آرام سے کر لیتے ہیں تو بس گھر تو آپ کا پتہ ہے دن میں دس زفہ پھیلتا ہے لیکن یہ اچھی بات ہے کہ آپ اس کو فورن فورن صاف کرتے رہیں تاکہ پھیلاوہ ڈالیں مسالیں کوئی بھی چیز نیچی نظر نہ آئے اور آپ کا گھر بھی کلین رہے اور آپ کی گروسی بھی اپنی جگہ پہ چلی جائے یہاں پہ میں پوچھا لگا رہی ہوں کیونکہ لانے لے جانے میں کبر میں رکھنے میں بعض چیزیں تھوڑی سی گر جاتی ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیروں میں چپکتی ہیں تو مجھے تو بہت الجن ہوتی ہے تو میں سب سے پہلے موپ کرنے کی بات پھر یہ اچھی طرح اس سے کلین کر دیتی ہوں اور گروسی ریفل کرنے کا وقت میں ہمیشہ مارننگ کا رکھتی ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے صبح تو آپ کی ویسے بھی ڈیلی کلیننگ ہونی ہے تو پہلے ہی آپ یہ والا کام نپٹا لیں تو اس کے بعد آپ آرام سے اپنی کلیننگ کریں کچن کی صفائی کریں یہ بھی ایک ٹپ ہے لڑکیوں کے لیے لیڈیز کے لیے جو ان کے لیے کام بہت زیادہ ہیوی لگتا ہے کہ آج یہ بھی کرنی ہے گروسی بھی کرنی ہے تو گھر بھی پھیلے گا تو آپ ٹائم کو مینج اس طرح کریں کہ مارننگ میں کریں تاکہ آپ کا کچن بھی صاف ہو جائے پھر اس کے بعد اپنا گھر بھی صاف کر لیں اور آپ کا ٹائم بھی صاف ہو جائے ہائی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی گی تو پیس پلیس لائک سبسرائب اور شیئر ضرور کریں اسی کی ساتھ اللہ حافظ